وَنَهِ عَنِ الْمُنْكَرْ وَرْبُرَائِسِ رُبْنَا قرآنِ مجید کی جو سورت میں نے پڑھی ہے اللہ رب العالمین نے اس میں فرمایا ہے وَلْعَسْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُوْسَ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِرُوا صَالِحَ زمانی کی قسم بے شک تمام کے تمام انسان خسارے میں ہیں پھاتے میں ہیں إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِرُوا صَالِحَ سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور عمل صالح کی وَتَوَاسَوْ بِالْحَقْ اور حق بات کی دوسروں کو وصیحت کرتے ہیں نصیحت کرتے ہیں وَتَوَاسَوْ بِالصَبْر اور اس میں جو پریشانی جو دقتیں جو آزمائشیں آتی ہیں اس پر صبر کی تلقید کرتے ہیں ان تمام آیتوں میں ہم بہور دیکھیں تو اللہ رب العالمین نے یہ بیان فرمایا ہے کہ کامیاب کون انسان ہے کامیابی کس کے لئے ممکن ہے یا کون انسان کامیاب ہے کامیاب کون ہے جو ایمان لائے وَعْمِرُوا صَالِحَاتِ اور ایمان لانے کے ساتھ ساتھ عملِ صَالِحَتِ دیا پتہ یہ جلا کہ جس شخص کے اندر ایمان اور عمل ہوگا وہی کامیاب ہوگا لیکن کیا ایمان لیا نا عملِ صَالِحَتِ کر لینا اس میں ہی ہماری کامیابی ہے یا اس کے علاوہ بھی کچھ ذمہ داریاں ہیں اس کے علاوہ بھی کچھ ایسے فرائض ہیں جو صرف ہم ہی لوگوں پیانا ہے نہیں ہیں بلکہ آپ قرآن اٹھا کر یہ دیکھیں اللہ رب العالمین نے امیاء اکرام کو جو دنیا میں بھیجا ان کو یہی ذمہ دائی دیا اقیر اللہ ارخد اللہ وَسْتَعِبُوا تَعُوتُ یعنی اللہ کے پیغام کو امت تک پہنچانا لوگوں کو برائی سے رکنا لوگوں کو بھلائی کا حکم دیا یہ انبیاء اکرام کا ذمہ دائی دی اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کے ہم امتی ہیں جو آخری نبی ہیں خادم النبیین ہیں سید الانبیاء ہیں افضل الانبیاء ہیں جن کے بعد قیامت تک کوئی نبی آنے بارا نہیں ہے ان کے امپر بھی اللہ رب العالمین نے ذمہ داری ڈالی اور یہ قرآن حکیم یہ قرآن مجید یہ قرآن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ناظر فرمایا اور اسی قرآن مجید کی یہ صورت پڑی گئی ہے اس صورت کا جو تیسرہ ٹکڑا ہے وَتَوَا سَوْدِ الْحَاقِ اور دوسروں کو حق کی وسیعت کرتے ہیں یہی دراصل میری خطاب کا موضوع ہے اس کو دوسرے الفاظ میں عمر بی معروف اور نئی آنی ملکر کہتے ہیں اس کو دوسرے الفاظ میں عمر بی معروف اور نئی آنی ملکر کہتے ہیں عمر بی معروف اور نئی آنی ملکر ہر ایک کی ذمہ داری ہے ہر ایک کی ذمہ داری ہے یہ اگر ایمان کہ اس سے بہت بڑا دوران ہے اللہ رب العالمین لئے قرآن مجید میں ساتھ طور پر خرمایا وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بَعْدُهُمْ أَوْلِيَاهُ بَعْدُهُمْ مَعْدُهُمْ نَعْدُهُمْ کہ وہ ہمارا رشتے دار ہے لیکن اللہ اور پرعالمین کے لیے یہ دوستی نہیں ہے اور نہ اللہ اور پرعالمین کو یہ دوستی مطلوب ہے بلکہ اللہ اور پرعالمین یہ قرآن سکھی دیں جو دوستی خراب دیا جو دوستی کا جو رشتہ خراب دیا ہے وہ آئی مؤمن والمؤمنون والمؤمنات بعدہم اولیاء اوبار مومن ایک مومن یا مومن دوسرے مومن مرد کے دوست ہیں مومن عورتیں مومن عورتیں دوسرے مومن عورتوں کی سہلیاں ہے وجہ کیا ہے اس کی کس پیس پر یا امرو رب المعروش وَإِنْهَوْنَا عَنِ الْمُنْقَ دوستی کی وجہ جو بنائی اللہ رب العالمین نے وہ کیا بنائی وہ بھلائی کا حکم دیتے ہیں اور بھلائی سے روکتے ہیں بھلائی کا حکم دیتے ہیں اور بھلائی سے روکتے ہیں یہ سب سے اہم وجہ ہے دوستی کی مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کو جو دوستی مطلوب ہے وہ یہ ہے ہم ایک دوسرے کو کے ساتھ خیرخواہی کریں ایک دوسرے کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کریں ایک دوسرے کو اگر بھلائی کرتے ہوئے دیکھائیں تو روکیں اور ہم بھلائی کا حکم دیں اسے اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا مطلوب ہے جو شنگ تم میں سے کسی کو ملکر کرتے ہوئے دیکھیں بھلائی کرتے ہوئے دیکھیں تو اسے ہاتھ سے روکیں ہاتھ سے روکنی کی ذمہ داری کس کی ہے والدین کی ذمہ داری ہے ماماں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی اولاد کو ہاتھ سے روکیں یہاں پہ ایک چیز بہت اہم چاند نہیں کی ہے میرے بھائیوں آج حالات ایسے ہیں کہ انسان نوجوان خون گرم ہوتا ہے جوش میں آ جاتے ہیں ایمانی جذبہ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے دیکھتے ہیں کوئی آدمی گناہ کر رہا ہے کوئی آدمی برائی کر رہا ہے کوئی آدمی غرص ناستے پیدا رہا ہے تو اس کو دوکتے ہیں اس کو روکتے ہیں لیکن روکنے کا انداز ایسا ہوتا ہے کہ اس روکنے میں بھلا ہی نہیں آتی ہے بلکہ اس انداز سے روکتے ہیں کہ وہ روکنے کے بجائے اور بھرائی کرنے لگتا ہے توشیل انداز کے اور وہ روکنا وہ منا کرنا ایسا ہو جاتا ہے کہ سامنے والا بجائے روکنے کے زند پر جاتا ہے کہ تم نے مجھے کیسے کہہ دیا تم نے مجھے کیوں روکا میں نہیں مانتا ہوں تو اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا ہے مَنْ رَآْنِكُمْ مُنْكَرَنْ فَلْيُغْيِرْهُ بِيَدِيْهِ کہ جو شد تم میں سے کسی کو بُنائی کرتے ہوئے دیکھے تو اسے اپنے ہاتھ سے روکے اب ہاتھ سے روکنے کسی میداری کس کی ہے والدین کی ہے والدین کی ہے کیونکہ والدین کو اپنے اولاد پر مکمل اختیار ہے بچہ کوئی بھی غلطی کرے پھوٹ بول رہا ہے گالی بک رہا ہے چوری کر رہا ہے نواز نہیں پڑ رہا ہے چوری کر رہا ہے